اسلام علیکم ناظرین ڈیوپینو کے کوش ہو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمتیں ہیں پاکستان میں عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے عمر میرے ساتھ موجود ہیں جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ عمر کیا صورتحال ہے کتنی کو قیمت بڑھ گی ہے اس وقت وہ پیٹرول کی تازہ تریم پرائس کیا ہو چکی ہے اور کیسا ہم سوچ کر رہے ہیں کل کے پرسوں نکلا تو میں نے کہا نا پٹرول دلوارے تو میں نے کہا ہے یہ کوئی بات نہیں پچھلے دو بار سے زیادہ پٹرول کم کیا جا رہا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے تو ہوتا نا کہ عوام کو طرح سا ہزارہ سکول میں کر کے بس ایک تم پٹرول دھیر سارا کر دینا تو انہوں نے پچھلی قصر بھی کر لیا ورنہ عوام کچھ کچھ دیر کے آسے کے لیے وہ رات سے پہلے پہلے لائنے میں لگتی ہے اور زیادہ پٹرول دلوار لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندے پاس کاری نہیں ہے ہر بندے کے پاس اتنی جو ہے نا وہ پیٹرول بڑھا کتنا ہے بیس روپے بڑھا ہے بیس روپے تو بیس روپے بڑھا ہے بیس روپے بڑھا ہے یہ بیس روپے لیٹر پیٹرول اس گورمنٹ نے بڑھایا ہے جو الیکشن میں جانے والی ہے مارس کے پر بھی آ لیا گئے ساتھ مارچ میں دیوانے کا رات ہے اس لیان میں کوئی ٹرم کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے بلکل یہ پندرہ دن نہ کر رہے تو شاید بلکل پندرہ دن بعد مزید کم کر دیں اور اگلے پر چھوڑ دیں کچھ شریف ہی ہو سکتا ہے پھر میں تو بھی اس کو اچھا اس میں کوئی چیز بھی ہے میں چیک کرنے کوئیش کر رہا تھا مجھے تفسیرات نہیں ملی ہوئے اس کا بلکڈاؤن دیکھنے کوئیش کر رہا تھا اس کا بلکڈاؤن کیا ہے شاید آپ نے سناؤ کہ کچھ دن پہلے پاکستان میں ایک ویک پہلے سندے کو ہرتال ہونے تھی لیکن منڈے ٹوزڈے کو ہرتال چلی گئی جو کہ پٹرول مالکان پٹرول پر مالکان ہرتال کر رہتے ہیں وہ کہہتے ہیں کہ ہمیں اس میں پرسنٹیج دی جائے ہمارا جو ہماری انویسپنٹ بڑھتی جاتی ہے اور جب انویسپنٹ بڑھتی ہے اس پر ہمیں واپسی گین ہمیں کم ہو رہا ہے تو جب گین کم ہوتا ہے تو ہم اس کو کرنی پاتے ہیں جاری بات ہے آپ روٹی دیکھیں روٹی دس روپے سے بیس روپے ہوگی مستقل نان جو تھا پندرہ روپے سے تیس روپے ہو گیا مستقل بہت سا جو زیادہ بھی ہے تو ہر چیز تک میں ڈبل ہوئی ہے یہاں بھی زیادی باتیں ایکسپیکٹ کرنے ہیں کہ ان کا منافع ڈبل ہوگا ٹھیک ہے تنخواہوں میں بھی تو کوئی شضافہ کر رہی ہے نا ایک 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 وجہ تو مجھے رکھتا کیجئے وجہ ہے جو وہ پتا ہمیں دوسرا دوسری وجہ جو پیٹرولیم لیوی بغیرہ اپنے اضافہ کرنا تھا وہ انہوں نے چھپاگ کی ہے کوئی اگر تفصیل اس کا بلیک ڈور ہے تو جو چیزیں گارنٹیز مانگی تھی گورنمنٹ اس کی طرف گامزن ہے اور یہ بڑا انہوں نے کھلا اور علی لیان چیزوں کا بتایا ہے کہ اس سے پہلے جو بجلی کی پرائیسیز پر یونٹ میں جو اضافہ ہوا ہے پھر پیٹرول کی پرائیس اور کچھ چیزوں میں مزید ڈالر کو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو مارکٹ کے اس پر چھوڑیں گے تو میرے خیال میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو یقیناً آئی ایم ایف کی جو سخترین شرائی تھی ہے وہ پوری کرنے کے لیے گورنمنٹ کو لا محالہ کرنی پڑ ہی رہی ہے اور کچھ ایسی کی تعلق یقیناً مینجمنٹ سے ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول بھم بالکان ہیں ان کے اپنی ڈیمینڈز ہیں اسی طرح گورنمنٹ کے اپنی جو اخراجات اور ضروریات ہیں وہ تمام سامنے رکھتے ہوئے لیکن اس سب کے بیٹے میں رہی ہے یہ سوال ہے کہ جب پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے اب کتنا اس وقت پرائیس ہے پیٹرول کی بات کرتے ہیں میں ایسی پہلے ایک کہلی ہو رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ جب اس سے بھی سپرائز بھرتی ہے جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا تو وہ کوئی لسٹ شیئر کرنے لگ پڑتے ہیں کہ ہماری ملک میں جو اگر آپ ڈانر سے کمپیر کرتے ہیں لیکن مسئلہ پھر وہی ہے نا جو 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 ہمیشہ اپوزیشن کہتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے لوگ چلتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا یار کے بائن پاور پر بات کریں آپ آپ یہ دیکھیں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ کتنی انکم کتنی ہوتا نہیں اور اس حال سے بہت مہنگا ہے اور ازائی بار اس حال سے واقعی بہت مہنگا ہے آپ ڈانر کے میریزن میں زہستہ ہے انکم کیوں اس حال سے دیکھیں بہت مہنگا ہے آپ دیکھیں نا تینس پرسنٹ کچھ لوگ تنہیں بڑھائی گئی ان جو گورنمنٹ بلازمین تھے لیکن منگائی تو فورٹی پرسنٹ ہوئی ہے ایلٹی میٹس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیل فائی پرسنٹ تو لوس پہ ہیں وہ لوگ تو بصلا ایک اگر ایوریج بندہ جو پچاس زائر ساٹھ زائر ساتھ زائر ساتھ زائر کمارا تھا تو ایلٹی میٹ اگر آپ پینتیس پرسن بڑھا بھی دیں تب بھی اس کو فائی پرسنٹ نقصان ہوگا ہے تو اس کی پیہ کم ہوئی ہے اس کا مطلب پیہ کم ہوئی ہے اور اب یہ تو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے بھی سمجھنے کی کہ جو ریچنٹ سٹیڈیز آئی ہیں انہوں نے یہی شوق کیا کہ پاکستان کے اندر جو میڈل کلاس طبقہ ہے اس کے اوپر شاہد نے پہلے بھی بات کی تھی پچاس ہزار سے کمانے لاہ روپے تک کمانے والے تقریباً اس کی بریکٹ کے اندر جو لوگ ہیں وہ شینک ہو رہا ہے وہ سکڑ رہا ہے وہ یہ کیسے اس کو مینج کرے گا اور اگر اس کے پاس ایک بائیک ہے یا چھوٹی سی گاڑی بھی ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو شڑک کے اوپر رکھنا تو میڈل کلاس جو ہوتا ہے کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے بیک بون ہوتا ہے معیشت کی ترقی کے لیے ریڈ کی ایڈی کی ایسی ترکتا ہے کیونکہ جو ہے وہ خوشش کرتی ہے ہارڈ ورک ہوتی ہے تو نئے نئے بزنس جو بنانے کے لیے رسک لینے کی کپیسٹی رکھتی ہے تو وہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی افرٹ کر رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ ہی سکڑنا شروع ہو جائے تو یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کے ہوسٹٹ ٹھوٹ جاتے ہیں اور جو پہلے سے میڈل کلاس تھے وہ غربت کے اس میں آ جاتے ہیں کیٹیگری کے اندر شامل ہو جاتے ہیں مطلب لوگ غریب بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری بیٹھے ہوئے تو ان سے کوئی کہتا ہے کہ پیٹرول اتنا ہو گیا تو کہتے پیٹرول دو ہزار لیٹر ہونا چاہیے پیٹرول دو ہزار پر لیٹر ہونا چاہیے تو ان سے ریپورٹر سوال کرتا ہے یہ کیوں اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں تب ہی تو لوگوں کو ہماری امیر ہونے کا پتہ چلے گا کہ صرف یہ تو خیر انہیں مزاگ میں چیز بنائی ہوئی تھی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سیمیٹر ہوتا جا رہا ہے اور میرا خیال میں ان کے اوپر واقعی میں اگر پیٹرول پانچ سو پر لیٹر بھی ہو جائے نا تو عمر فرق نہیں پڑے گا دیکھیں اگر ڈیزا بھی ٹینکے بھی فلو ہوں گے پندرہ ہزار کی ہو جائے گی تو ہو کیرز لائک ان کے فرق میں پڑے گا جس نے نیا موڈل رکھا ہوا ہے سات آٹھ کروڑ کی گاڑی لیوی ہے اس کو کیا اگر آپ نے چھوٹی ہے یہ جو آری ایم جی ایچ ایس وغیرہ اس طرح گاڑی لیکن لیکن بہت بہت طبقہ ایسا جو ان سے نیچے اور ان کے لیے لائک کہ اگر آپ نے ایک شہر شہر میں ٹریول کرنا ہے تو اس کا اور وہ وہ پٹرول کم ہو اس کا بھی کم نہیں ہوتا وہ ملیچہ بڑھا ہی جاتا ہے بھر زیادہ کم نہیں ہوتا کم ہو بھی درائی کچھ مائنر پرسنٹیج کم ہوتا ہے اسے زیادہ کم نہیں ہوتا یہ اوہرال اوہرال معاشر پولیسی میں نے ایفیکٹ بھی دیکھا ابھی جب میں نے پاکستان وزٹ کیا تو میں نے دیکھا اس کا ایک بڑا جو ہے پہلے پاکستان کی روڈ پر جو گاڑی ہیں تھی اس کے مقابلے مجھے اب وہ گاڑیوں کی تعداد کم نظر آئی نسبتا شاید یہ وجہ ہوگی کہ پیٹرول کیونکہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ عام آدمی اس پر افورڈ نہیں کر سکتا اور اسی طرح میں نے پاکستان کے اندر کچھ اس کے متبادل بھی دیکھے ہیں یعنی موٹر سائیکلز کے جو انڈسٹری ہے انہوں نے بھی ای بائیکس نکالنا شروع کر دی ہیں بائیکس آنا شروع ہو گئی ہیں گاڑیوں میں بھی لوگ کچھ کر رہے ہیں کہ ہائیبریڈ یہ ہے اسے کی گاڑی کو پریفر کیا جائے بیٹسٹل اس کے اندر بھی ٹکنالوجی کے ڈوینس کی ہائیبریڈ ہائیبریڈ اور الیکٹیو سٹل پاکستان میں لگزری ہے وہ سستی ذری باتیں نہیں ہیں کم سے کمی آگے آپ کو ہائیبریڈ یا الیکٹیو جائے تو وہ تیس لاکھ چالیس لاکھ تک چلی جاتی ہے وہ بہت چھوٹی گاڑیاں ہو بھی ٹھیک ہے تو وہ سٹل مسئلت ہے وہ ٹھیک ہے میرا خیال میں ناظرین اس پہ ہم نے کافی بات کیا کہ پیڑول پرائیسز بڑھ گئی ہیں جس کے ندیجے میں مل کلاس جو ہے وہ مزید دباؤ کا شکار ہے غریب بڑھ رہے ہیں اور امیر بھی بڑھ رہے ہیں گورنمنٹ کو اس واضح سے چوٹنے کی ضرورت ہے اور عوام کو اپنے لائف ٹھائل میں تبدیلی کی ضرورت ہے بتائیے گئے شوک کیسا لگا آج کے لیے ٹھیک ہے اللہ نگمہ